بسم اللہ الرحمن الرحیم عزازی ہیں ان سے میں عدباً گزارش کرتا ہوں اور خواہش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس سمینار کی تعلق سے آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں پروفیسر بیگی ساہ صاحب سابق صدر شد اردو حیدرباد سینٹرلی نورسٹی آلی جناب ڈاکٹر محمد اسلم پرویس صاحب عزت معاف شیخ الجامعہ مولانا آزاب نیشنل اردوی نورسٹی محترمہ نسیمہ تراب الحسن صاحبہ پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب پروفیسر فاروق بخشی صاحب اور ڈاکٹر شمشل حدادری آبادی صاحب خواتین و حضرات طلبہ و طالبات یہاں فاروق بخشی صاحب کے حکم پہ میں حاضر ہوا ونہ پہلے پروگرام تو یہ تھا کہ میں اختتامی جلسے میں کچھ اظہاریں خیال کروں لیکن فاروق بخشی صاحب نے کہا کہ آپ افتتاہی جلسے میں آ جائیں اور ظاہر ہے میں ان کی بات ٹال نہیں پاتا تو میں آپ کے درمیان حاضر ہو گیا سب سے پہلے میں فاروق بخشی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہاں ہیدراباد تشریف لانے کے بعد انہوں نے بہت اچھے پروگرام ترتیب دیے اور ترتیب دے رہے ہیں ترتیب دیں گے اس پروگرام کو بھی انہوں نے راجستان اکیڈمی کے اشتراک سے یہاں منعقد کیا پہلے بھی وہ اسی اکیڈمی کے اشتراک سے ایک پروگرام کا انعقاد کر چکے ہیں فاروق بخشی صاحب کے خوبی یہ ہے کہ جہاں وہ رہے اس مقام کو انہوں نے ہمیشہ یاد رکھا اور رشتہ قائم رکھا یہی وجہ ہے کہ راجستان اور ہیدراباد دونوں کے اشتراک سے یہ پروگرام عمل میں آ رہا ہے اور اتفاق کی بات ہے کہ رضیہ سجا زہیر کا تعلق اجمیر سے رہا اور اجمیر ان دن اور راجستان میں شامل ہے تو اس طرح بھی ایک مناسبت ہو گئی کہ رضیہ سجا زہیر کا پہلا پروگرام مولانا آزاد نشن اردو ہنورسٹی میں مناخت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فارغ بخشی صاحب کی راجستان اکیڈمی رضیہ سجا زہیر کا اجمیر میں پیدا ہونا اور وہاں پروریش پانا اور ان کے آبا آزادات کا وہاں رہنا یہ بھی ایک طرح سے مناسبت رکھتا ہے ذرا جیسے فارغ بخشی صاحب نے کہا کہ کیوں ہم نے رضیہ سجا زہیر کو بھولا دیا ہم نے رضیہ سجا زہیر کو نہیں بھولایا اگر بھولایا ہوتا تو آج یہ پروگرام نہیں ہوتا اصل میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ چونکہ سجا زہیر صاحب کی بہت پداوار شخصیت تھی اس لیے لوگوں نے رضیہ سجا زہیر کو اس طرح سے یاد نہیں رکھا جیسے انہیں یاد رکھنا چاہیے تھا لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ رضیہ سجا زہیر نے افسانہ لکھنا بعد میں شروع نہیں کیا شادی کے بعد انہوں نے افسانہ لکھنے شروع نہیں کیے بلکہ انہوں نے آٹھ ورس کی عمر میں اپنا پہلا افسانہ لکھا اور پہلی کہانی کا نام تھا فتح من چھوٹیا اور یہ شاہی ہوئی تھی مہانامہ پھول میں اس کے بعد وہ تہذیب نسوان اسمت وغیرہ میں لکھتی رہیں یہ وہ زمانہ ہے جب خواتین بہت کم تخلیخی عدب کی طرف توجہ کرتی تھی کچھ نام تھے جسے تیوہ سغرا ہمایوں مرزان تھی نظر سجاد حیدر تھی یہی کچھ خواتین تھی جو لکھا کرتی تھی رضی سجاد زہیر نے اپنے خط و کتابات نظر سجاد حیدر سے بھی برخرار رکھی تھی اور ایک دلچسپ بات ہے کہ سجاد زہیر سے رضیہ جو پہلے رضیہ دلشاد کہلاتی تھی اور جن کی عرفیت مونہ تھی ان کی شادی تیہ کرانے میں نظر سجاد حیدر کا واحد اہم رول رہا ہے خورت حیدر کارے جہاں دراز ہے میں لکھتی ہیں امہ کے ایک موملے بھائی سید رضا حسنین ہیڈ ماسٹر اسلامیہ ہائی سکویل اجمیر سنبھل زل مراد آباد کے رہنے والے تھے امہ ان کی لڑکی رضیہ دلشاد کے نام سے ان کی لڑکی رضیہ دلشاد کے نام سے تحزیم نصفہ میں مضمون لکھتی تھی اور فرز ڈیوزن میں بی اے پاس کیا تھا یہاں میں اس بات کا تذکرہ کر دوں کہ رضیہ سجدہ زہیر کا پورا کیریئر فرز ڈیوزن رہا انہوں نے میٹرک ایف 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 سب فرز ڈیوزن سے پاس کیا اور سب پرائیوٹ طور پر انہوں نے امتحان آتی کبھی اسکول اور کالید نہیں گئی بعد میں جب الہباد میں ایداز حسین صاحب کے کہنے پر انہوں نے ایمیں شروع کیا تھا لیکن ایمیں کی تکمیل نہیں کر پائیں تو خورت الہنہدر لکھتی ہیں کہ اممہ سے خطو کتابت تھی اممہ نے کہا کہ لڑکی بننے کے لیے آئین مناسب ہے لیڈی وزیر حسن اور اممہ کا نظریہ تھا کہ لڑکا کمیونسٹ ہو گیا ہے جیل جانے پر تلا رہتا ہے شادی ہوگی تو راہ راست پر آ جائے گا لیکن اس کا الٹا ہوا کہ سجد زہیر تو راہ راست پر نہیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ رضی سجد زہیر جن کے آبا ازداد ایران سے آئے تھے جن کے نانا بڑے عہدے پر فائز سے اور بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور خود سجد زہیر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں وزیر حسن صاحب الاباد کوٹ کے مجسٹریٹ تھے یہ دونوں مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن ترقیب حسن تحریک کے لئے انہوں نے اپنے آرام و آسائش کو تیاغ دیا رضی سجد زہیر کا سب سے بڑا کارنما یہ ہے کہ ہر مسئیبت کے زمانے میں انہوں نے سجد زہیر کا ساتھ دیا جب وہ بومبے گئے وہاں انہوں نے اسکول میں جاب کرنا شروع کر دیا جب سجد زہیر پاکستان گئے اور وہاں راولپنڈی سازش کے عشت میں ان کو گرفتار کیا گیا یہ تنہا اپنے بچوں کی پرورش کرتی رہی اور انہوں نے کالے میں ملازمت کی بچوں کو لکھنوں میں رکھا رضی سجد زہیر نے وہاں بھی ان کا ساتھ دیا اور نجمہ سجد زہیر لکھتی ہیں نجمہ علی باخر لکھتی ہیں کہ رضی سجد زہیر بان کے پلنگ پر بٹھے بٹھے ایک تختیہ نیچے رکھے اپنے افسانیں لکھا کرتی تھی لیکن ترجمہ کرتے وقت کرسی اور میز پر آجاتی تھی تو یہ حیرت انگیز خاتون ہیں جنہوں نے حالات کا مشکل حالات کا بڑی جوہ مردی تو نہیں کہنا چاہیے خاتون کے لئے لیکن بڑے صبر آزمہ حالات میں انہوں نے زندگی کو جاری رکھا اور اگر ان کا سہارا نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے سجد زہیر بھی بونی ہوتے جو آج ہیں راول پنڈی کے زمانے میں سجد زہیر صاحب نے روشنائی لکھی دیوان حافظ کا مطالعہ کیا یہ صرف اس وقت سے ممکن ہو سکا کہ رضیہ سجد زہیر نے انہوں کا لکھا تھا کہ وہ بے فکر رہے اور وہ اپنے بچوں کی پروریش کر زہیر ہیں کان کس جگہ رکھا گیا ہے انہوں نے وہاں کے وزیر آزم کو خط لکھا کہ آپ سجد زہیر کو فانسی دے دیجئے میرے پاس تین سجد زہیر موجود ہیں جو ان کے مشن کو جاری رکھیں گے تو یہ ایک ایسی خاتون تھی جس کی مثال ملنا مشکل ہے اور بہیسی تفسانہ نگار بھی رضی سجد زہیر کا اپنا ایک مقام ہے لیکن ناول نگار کے طور پہ انہوں نے بہت اچھے ناول لکھے بات خاص طرح سے ان کا ایک ناول ہے اللہ میک دے وہ بہت ہی ان کا مشہور ناول ہے اس کی تفصیلات میں ظاہر ہے پیپر پڑھے جائیں گے آنے والے سیشن میں اور ان کی پورے فن کا جائزہ لیا جائے گا لیکن اللہ ہمیں دے ان کا ایک ایسا ماسٹر پیس ناول ہے جو عدب میں باخی رہنے والا ہے سیلاب کی صورتحال اور لکھنوں کے معاشرے کو جس طرح سے انہوں نے پیش کیا وہ اپنی جگہ ایک مثال ہے میں یہاں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اردو کا یہ علمیہ ہے کہ جب سے خورتولین حیدر اور انتظار حسین نے ناستالجیا یا اپنا تہذیب کا نوحہ لکھنا شروع کر دیا ناولوں میں اس کے بعد سے ہمارے پاس جتنے نئے لکھنے والوں نے ناول لکھے تو زیادہ تر ناستال لیا کا شکار ہو گئے ترخی بسن تحریک کے ناول نگاروں کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ اثر حاضر کی صورتحال پر ناول لکھتے تھے لیکن آج ہم پھر لکھنوں کی پرانی تہذیب کی بازیافت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یا ہم دلی کے خلے کی بعض چیزیں دریافت کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور اپنے تہذیب کا رونا رو رہے ہیں کہ مائس حسدہ ہوں اگر جو کھو گیا وہ کھو گیا اور مشتاق حمد یوسفی نے آب گم بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ جس خوم کا مستقبل نہیں ہوتا وہ اس کو ماضی حسین سے حسین تر نظر آنے لگتا ہے کیا ہم اس منزل پہ پہنچ گئے کہ ہمارا مستقبل کچھ بھی نہیں ہے اور ہم کو ماضی حسین نظر آنے لگا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے فنکاروں کو سوت نہ چاہیے کہ ہم اپنے آسر کی اکاسی کرنے کے بجائے گمشدہ تہذیب کی تلاش میں لگے ہیں اور اس کا ماتم کرنے لگیں گے تو کس طرح سے آنے والی نسلوں کو حوصلہ ملے گا رضی سجد زہیر نے ہمیشہ حوصلے کے ساتھ زندگی گزاری بیماریوں کا مخابلہ کیا باسٹھ ورس کی عمروں میں انہوں نے دنیا چھوڑ دی لیکن آخری زمانے میں وہ اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ تھی تمام فرائض بخوبی پورے کیے وہ ایک مثالی عورت تھی اور اس مثالی عورت کو آج ہم یاد کر رہے ہیں اس کے لیے میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور فارغ بخشی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں بڑے عدب سے گزارش کرتا ہوں مہترمان نصیمہ تراب حسن صاحبہ سے اپنے تاثرات اور خیالات کو ہم سب کے سامنے شیئر کریں اور ہم سب جو ہے ان سے استفادہ کریں مہترمان نصیمہ تراب حسن صاحبہ جناب محمد اسلم پرویز صاحب وائس تانسلر مولانا آزاد یونیورسٹی شہن شین پہ تشریف فرما تمام موزد مہمان اور حاضرین محفیل سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ مجھے تقریر کرنا نہیں آتی قلم تو چلتا ہے مگر زیادہ بات کرنا نہیں چاہیے تو وہ میں نے دل پہ لے لیا میں رضی سجاز سے میرے بھائی کی شادی سے پہلے ان کے افسانہ ان کے زبانی سن چکی تھی اردو ہال میں انہوں نے پڑھا تھا پریوں کا دیس تو افسانے سے زیادہ ان کا پڑھنے کا اسٹائل اتنا اچھا تھا ہوتا ہے یاد کریں تو جیسا کہ آپ ان کے ساتھ پریوں کے دیس کے سیر کر رہے تھے اس کے بعد میں خیر اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایلی بھائی افسانہ نگارت ایلی باخر صاحب ان سے ان کے بڑی بیٹی نجمہ زہیر کی شادی ہوئی تو لازمی ہے اب رشتہ ہونے کے بعد میں آپس کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں میں نے دیکھا تھا کہ سجد زہیر اور رضی سجد زہیر اتنے ترقی پسند خیالات کے حامی ہیں اور کمین اس سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کے آئیڈیاز الگ ہوں گے ان کے خیالات الگ ہوں گے مگر نسبت سے لے کے لڑکی کی اقصد تک ان میں تمام قدیم روایر کی پاسداری رہی انہوں نے کسی چیز کو منع نہیں کیا کہ یہ مز کرو بلکہ خود رضی آپ نے کہا کہ چڑھاوے میں جو کچھ بھی لائیں گے مگر پیروں میں چاندی کا زیور پہلے پہنانا تو یہ چیزیں تھی اور وہ بہت مذہبی نظر نیاز حضرت علی کی مدد لینا امام زامین باننا یہ سب چیزوں کا ایک دفعہ بھی نہیں بھولتے تھے انہوں انتہائی سیدھے سادھے تھے خلوص محبت شفقت سب جو ہونا چاہیے ویسے کسی قسم کی ان میں خردی ماغی نہیں تھی کہ بے میرا میاں اتنا بڑا ہے اور میں بھی کافی اہمیت کے حامل ہوں مگر کبھی باتوں میں کسی قسم کی لنترانی نہیں ہوتی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ افسانہ پڑھنے کا فن اس کے جو مزہ آتا ہے وہ ہیدر آباد میں آتا ہے کیونکہ ہیدر آباد کے لوگ انتہائی بیجزفی سے سنتے ہیں اور داد دیتے ہیں مگر وہ قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ وہ پھر اس کے بعد ہیدر آباد نہیں آسکے تو جیسا ابھی بیگ احساس صاحب نے بتایا کہ وہ نائنٹین سیونٹین میں پیدا ہوئے تھے اجمیر میں ان کے والد کا نام خان بہدر رضا حسین تھا اور وہ ماں پر اسکول کی ٹیچر تھے تو وہ زمانے میں اسکول بچیوں کو بھیجنا تو کا دیواج نہیں تھا تو انہوں نے تمام تعلیم گھر پہ حاصل کی لیکن پھر الہباد یونیورسٹی سے اہم میں کیا تھا اور چونکہ کمیونیسٹ شوہر ان کے ماں باپ چاہتے تھے ایشو حصد میں پہلی بیٹی تھی وہ اتمنان سے رہے مگر وہ قسمت کی بات کہ وہ کمیونیسٹ بچے سے شادی ہوئی ان کے دوسرے بھائی آئی سی ایس تھے مگر وزیر حسن صاحب کے دوسرے بچے آئی سی ایس تھے مگر سجدہ زہیر ایک ایک کمیونیسٹ بن گئتے تو ان کے ساتھ انہوں نے کلاد تھا اور وہ تو اپنے پارٹی کے کاموں میں مجھول رہتے تھے مگر ان کو شروع سے لکھنے پڑھنے کا شوق تھا اس لیے وہ آگے بھی چل کے لکھتے رہی ہیں اور پھر یہ ان کے نیک نامی اور شہرت کا باعث بھی بنا قلم ان کا تو اب ان کے پاس ہر خسم کے لوگ آتے تھے کچھ مدد کے طلب گار کچھ دوسرے نصیتیں یا ان سے مشورے لینے کے لیے وہ ان کو ایک چیز بڑی پسند تھی کہ خوات بچیاں تعلیم حاصل کریں اور خود مختفی بنیں ضروری نہیں ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہی رہیں وہ دوسرے سنت و حرفت کی چیزیں بھی سیکھ لیں اور اس سے اپنا خود خود مختفی بن جائے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے تو اسی کے لیے ہمیشہ خوشی سے انہوں نے اپنی بچیوں کو چار بیٹیاں ہیں ان کی سب کو عالی تعلیم دی نظمہ بھا بھی تو بائیو کیمیسٹری کے دین رہے جوال اور دوسری بچیاں بھی نصیم دوسری بچی نصیم ہیں وہ بھی ویسی راجستان کی بتایا ہو رہے اور تیسری جو ہیں وہ راج ببر کی بیوی ہیں چوتھی وہ پتہ نہیں کن کاموں میں کسی کو بھی نہیں مگر اردو میں اردو عدب میں کوئی بچی بھی آگے نہیں آئی بھا بھی کر مضمون اردو تھا بھی اسی میں مگر اتفاق سے کمپلیٹ نہیں ہو سکا اور وہ بیسی ہے ان کی صحت خراب ہو گئی ہے تو انہوں نے چھوڑ دیا تو رضی آپ کا یہ تھا کہ ان کے پاس جو بھی آتے تھے بہت بڑی محبت سے ملتے تھے ہر طرح سے خاتر مدارات کرتے تھے غریب عورتوں بے سہارا بچوں اور ان کے ساتھ ہمدردی ان کا خیال کرنا سب سے اگر ان کو کوئی پسند نہیں بھی ہے تو اس سے بھی انتہائی خندہ پیشانی ملتی تھی کسی خسم کی ناغوار اظہار نہیں کرتے تھی اور اردی صاحب ابھی کہا انہوں نے کہ صبح میں وہ ناشترے کے بعد تختی لے کے بیٹھ جاتے تھے وہ ٹائم نہیں چینج نہیں ہوتا تھا اس وقت جاہے وہ دو لائن لکھیں یا ایک صفحہ لکھیں یا ایک افتانہ لکھیں وہ کمپلیٹ کرے تک انہوں اپنے آپ سے بے پرواہ بلکل لکھنے میں مہب رہتی تھی اور ان کے ایک چار نویل ہیں جس میں سے تین تو کمپلیٹ ہیں ایک دیوانہ مر گیا ایک نویل لکھ رہے تھے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی ان کا انتقاج ہو گیا تو جی جی ہو تو سجد زہیر صاحب تو کمین اس کی وجہ سے پاکستان چلے گئے تھے رضی آپ لکھنو میں اسلامی مسلم کالج میں پڑھاتے تھے اور بچیاں بھی بہئی اور عجیب حیرت کی بات ہے کہ کیوں ایسا ہوا کہ سروزیر جنگ کے اتنے بڑے گھر میں آؤٹ ہاؤزز میں رہتے تھے اپنے بچیوں کے ساتھ اس گھر کی بہو ہوتے ہیں کبھی انہوں نے نہیں پاکستان سے اور ڈلی میں کام کر رہے تھے تو جب انہوں نے بھی ماں کی نوکری چھوڑ دی لکھنو کی اور ڈلی آکے رہ گئے تو انہوں نے نہ صرف لکھا بلکہ تجزم بہت کی مختلف زبانوں سے واقفیت تھی انگریزی رسیان تو رسیان سے بہت تجزم تجزم اور پھر یہ دلی آکے انہوں نے رسیان انفارمیشن سینٹر میں نوکری کھل لی تو آخر دم تک وہ وہ رہی سجاد صحیح صاحب کے انتقال کے بعد ان انتا دل ٹوٹ گیا سمجھئے یا احمد ختم ہو گئے کچھ سالوں کے بعد سیون ٹی اس میں ہوا انتقال جب تک وہ انفارمیشن سینٹر اس میں کام کرتی رہی اور ہمیشہ غریبوں کے زمانے میں لازمی بات ہے جو قلم کار رہتا ہے اس کا قلم وہ زمانے کے حالات کے اوپر اظہار خیال کرتا ہے تو انقلابی ان کے جو کردار رہتے تھے وہ انقلابی کرداروں کا وہ رہتا تھا مصیبت زدہ خواتین اور سماعت میں جو ان کے ساتھ نائنصافیاں ہوتی ہیں خواتین ان کے بارے میں سیدھے ساتھے چھوٹے افثانے یا کہانیاں کہانیوں کے اس تک ہے جیسا وہ ایک اللہ دے بندہ لے اس میں ایک بلچے کی غریب بلچے کی کہانی ہے کہ اس کو نیا جوتا اور وہ پہن کے مسجد گیا مسجد میں نماز پڑھ کے جب واپس آیا تو جوتا غیب تھا تو اس نے ایک دم کہا کہ یہ خوب ہے اللہ دے اور بندہ لے تو اسی طرح سے سماج میں جو برائیاں تھیں ان کو اجاگر کرنا ان کے بارے میں لکھنا اور لوگوں کو انقلابی انقلابی خیادات سے ہی مد دلانا کہ بھئی اپنے حق کے لئے لڑو خاص طور سے لڑکیوں کو آگے بڑھانے کے عورتوں کو آگے بڑھانے کی بڑی خواہش تھی میں نے آپ سے کہا کہ تقرید ہی میرا مضمون ہے مگر میں وہ پڑھوں گی نہیں کیونکہ وہ خافی طویل ہے ابھی تو سب دوسرے کے دانش بہت ہیں جو ان کے فن پہ تفسرہ کریں گے اس لئے میں اجازت چاہتی ہوں